ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اسلام میں کہا گیا کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو جیسے بالی ہو ان کی شادی میں جلدی کرو لیکن اسلام کے ہر حکم کی مخالفت کی طرح ہم نے اس حکم میں بھی مخالفت کر دی نہ جانے کتنے ایسے لڑکیاں لڑکے اپنی عمر گواہ بیٹھے صرف یہی سوچ میں کہ ماں باپ کی سوچ تھی میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا بزنس سٹ کر لے ہم لوگ امیر ہو جائے ہمارے پاس گھر آ جائے گاڑی آ جائے پھر ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے اور اپنے سے کسی اوپر والے گھر میں کریں گے لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اسلام میں تو رزق بیوی کے نصیب کا ہے اور اولاد مرد کے نصیب کی لیکن آپ ماں باپ نے کبھی ایسا سوچا کہ جسے آپ ڈاکٹر انجینئر یا بہت بڑا بزنس من بنانا چاہ رہے ہیں وہ جب بالک ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا قیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر کتنی عذیت گزرتی ہے آپ نے کبھی نہیں سوچا کبھی رات کو کسی دن جب آپ سو جاتے ہیں سکون کیلئے سو جاتے ہیں کسی دن آپ رات کو جاگے باتھروم جانے کے لیے تو تھوڑی سی زیمت کیجئے گا زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کا آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے کمرے میں جائیے گا بڑے طریقے سے جائیے گا وہ آپ کو دیکھ کے ہو سکتا ہے سونے کا ناٹک کرے وہ رات کے تین بجے بھی جاگ رہا ہوگا آپ جائیے گا اس کا چپکے سے موبائل پکڑیے گا اس موبائل کا پاسورڈ یا تو اس کا نام یا تو اس کی گل فرنڈ کا نام یا دونوں میں سے ملتا جلتا کوئی نام اس طرح کا کوئی پاسورڈ ہوگا اس کا اس پاسورڈ کو کھولیے گا پھر اس میں آپ کو جو میٹیریل ملے گا وہ بہت درد دے ہوگا وہ بہت دردناک ہوگا اگر آپ بھی ایک بیٹی کے ماں باپ ہیں آپ کے لئے اس وقت شرم دے مقام ہوگا اس کے علاوہ اس کا لیکٹوپ ضرور چیک کیجئے گا لیکٹوپ کا بھی پاسورڈ کچھ اسی طرح کا ہی ہوگا پھر ادھر جائیے گا سٹڈی میٹیریل کے نام سے آفیس میٹیریل کے نام سے بڑا میٹیریل ہوگا شاید آپ کو آپ کے بیٹے کی یا بیٹی کی جسمانی ضرورت بتا سکے کہ وہ کس قرب میں گزر رہے ہیں وہ کس تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں شاید اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو سکے اور وہ دن آپ کی زندگی بدل کے رکھتے آپ کے بیٹے کی آپ کی بیٹی کی زندگی بدل کے رکھتے لڑکی کے گھر والے اگر اپنی ضد چھوڑ دیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی بہت بڑے گھر میں کرنی ہے اور اسے بہت زیادہ جہیز دینا ہے تو بہت سے معاملے سوٹ اوٹ ہو جائیں اگر بیٹی کے گھر والے جہیز کی بجائے اپنی بیٹی کو ویراست میں حصہ دیں بہت زیادہ عالی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیں اسے صیرت ازواج محترات بھی پڑھائیں تو بہت سے طلاقیں شاید نہ ہو اسی طرح ہی لڑکے کے گھر والے اگر بہت زیادہ خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک نیک صیرت ایک پاک صیرت ایک اچھی لڑکی کا انتحاب کریں جو ان کے گھر میں آکے ان کے گھر کو ایک محل بنا اگر سکون گاہ بنا دے تو آج بہت سے ایسے رشتے جو کئی سالوں سے نہیں ہو رہے ہو جائیں ایک عورت جو خامخواہ کی ضد پر بیٹھی ہے اگر وہ اپنے شوہر کا ساتھ دے اس کا ہاتھ پکڑے اور اس سے کہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے تم انصاف کر سکوگے اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ان میں عدر رکھ سکوگے تو آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ایک سے زیادہ شادی کروں میں تمہارا ساتھ دوں گی معاشرے میں کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کی عمر گزر گئی ہیں جنہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا اب وہ ایج کے اس مقام پہ ہیں کہ انہیں کوئی کبارہ لڑکا نہیں مل سکتا بہت سی طلاق یافتہ ہیں بہت سی یتیم بچیاں ہیں بہت سی مسکین بچیاں ہیں اگر عورت اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑے چلو آؤ تمہیں اللہ نے کفیل بنایا ہے تمہیں اللہ نے طاقتور بنایا ہے میں تمہارا ساتھ دیتی ہوں اگر تم میرے ڈر کی وجہ سے یہ سب نہیں کر رہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں آؤ مل کے اس معاشرے میں صدار پیدا کریں لیکن افسوس کہ عورت ایسا نہیں کر رہی اگر مرد ایسا سوچتا ہے تو عورت اس کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹ بنتی ہے عورت ہی آج کے معاشرے میں عورت کی دشمن بن گئی ہے یہ وقت ہم لوگوں کا بیٹھ کے ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنے کا نہیں ان باتوں پہ غور کرنے کا ہے ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی کی وجہ یہی سب چل رہا ہے اگر ہم لوگوں نے مل کے اس پہ کابو نہ کیا تو ہماری نسلے ہمارا گرے بان پکڑ کے ہم سے پوچھیں گی کہ تم کہا تھے تم اس وقت سو رہے تھے جب یہ سب ہو رہا تھا تو آپ بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اس معاشرے میں تھوڑا سا ہی سہی لیکن اپنا کردار ضرور ادا کریں آپ کی اور میری اس معاشرے کو اشد ضرورت ہے ہمیں سوچنا ہے اب اور نہیں اسلام کے خلاف ہمیں جانا ہمیں اسلام کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ اور کامیابی کا کوئی اور راستہ نہیں السلام علیکم اللہ حافظ